بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج لیکچر نمبر ٹو میں ہم ڈیفرنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جس میں میں تھری پوائنٹس کو ہائی لائٹ کاری ہوں یہاں پہ ہارمشن، اڈجائنٹ، اوپریشن، انورس اوپریٹر اور ٹریس اوپریٹر یعنی یہ تینوں ہم کونٹنٹس کو آج کے لیکچر میں کور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا لیکچر سب سے پہلے ہارمشن اڈجائنٹ اوپریشن پر ڈیپینڈ کرے گا اس کے بعد پھر انورس اوپریٹر اور ہم ٹریس اوپریٹر کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آجاتے ہیں ہارمشن اڈجائنٹ اوپریشن ہارمشن اڈجائنٹ کا وہی کونسپٹ ہے جو کہ آپ پہلے بھی میکٹکس میں کرتے آئے ہیں ہم جو ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے پہلے ٹانسپورس کا کونسپٹ یوز کریں گے ہم فور اگزمپل کوئی بھی میکٹکس لیتے ہیں فور اگزمپل میں نے ایک میکٹکس اے لیا کوئی بھی لے سکتے ہیں بی سی ڈی اس کا نیم جو ہے میں نے جو یوز کیا اس کو اے کہا ہم اس کا ٹرانسپورس لیں گے ہم جانتے ہیں ٹرانسپورس کا جو ایکشن ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اگر ہم ٹرانسپورس کو اپلائے کرتے ہیں کسی میکٹکس کے اوپر تو وہ اس کی روز کو کولمز میں میکٹکس لے رہی ہوں جس کا نیم اے میکٹکس ہے تو جب ہم اس کے اوپر ٹرانسپورس اپلائے کریں گے تو اس کی روز اور جو کولمز ہے وہ کس طرح سے انٹرچینج ہوں گے تو سٹورنٹس ہم جو ہے اس کو لکھیں گے فارمولیزم کے فارم میں لائک میرے پاس جو اپریٹر اے ہے یا میکٹکس اے ہے اس کا ٹرانسپورس یعنی کہ این کروس ایم کا میکٹکس لے رہی ہوں اس کا ٹرانسپورس لیں گے تو وہ کیا کرے گا اس کی نمبر اف روز کو کنورٹ کردے گا نمبر اف کولمز کے اندر این یہاں پہ نمبر اف روز کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور سیمیلالی اہم جو ہے وہ نمبر اف کولمز کو رپریزنٹ کر رہا ہے جب ہم اس کا میکٹکس اے کا ٹرانسپورس لیں گے تو یہ کنورٹ کردے گا نمبر اف روز کو کولمز میں نمبر اف کولمز کو روز میں تو آپ اس طرح سے اس کا آرڈر دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہو جائے گا NM جو تھا وہ اب NM لکھا جائے گا اسی طرح سے سٹورنٹس اگر ہم کمپننٹس کی فرم میں لیتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس مائٹکس A ہے اس کو کمپننٹس میں لکھتے ہیں یعنی کہ A NM کا جو ہمارے پاس مائٹکس ہے اس کے ہمارے پاس کمپننٹس ہوں گے A11 A12 A13 and so on A1N اور similarly A21 A22 اور اسی طرح سے یہ کولم وائز بھی ہمارے پاس آگے موو کرتا جائے گا ہم اس کو اس طرح سے ادھر بھی so on کریں گے اس کے ہر کولم میں بھی so on ہوگا جس طرح سے یہ ہر ایک رو میں so on ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس N کا N cross M کا یہ ہمارے پاس مائٹکس ہے تو اس لئے ہم اس کو so on کریں گے تو جب ہم اس کا اس طرح سے transpose لیں گے یہاں پر T جو ہے وہ represent کر رہا ہے transpose کو تو اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے number of rows جو ہے وہ کولمز میں کنورٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں جب ہم نے transpose لے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تھا A11 A12 A13 row wise اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں A11 A12 A13 یہ اب ہو گیا کولم میں کنورٹ یعنی فرسٹ والی رو یہ والی رو آپ کے پاس اب کولم کے طور پر behave کر رہی ہے similarly second جو رو تھی آپ کے پاس وہ اب second کولم کی طور پر behave کر رہی ہے and similarly جو third row تھی وہ آپ کے پاس third کولم کے طور پر behave کر رہی ہے and اسی طرح سے آپ جو ہے further اس کو so on کر کے ہر ایک جو کولم ہے اس کو row میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہر ایک row کو جو ہے اس کے کولم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے پاس vertically بھی اور horizontally بھی آپ اس کو so on کر دیں گے ایسے تو اس طرح سے transpose کا جو in short form ہم کہہ سکتے ہیں کہ action کس طرح سے ہوگا number of rows کو columns میں convert کیا جا سکتا ہے یا number of rows کو number of columns کو number of rows میں convert کیا جا سکتا ہے by using the transpose action next students transpose اگر ہم کسی ایک single row matrix کا یا single column matrix کا لیتے ہیں تو اس پہ کیا effect ہوگا جیسے کہ ہم نے previously study ہیا تھا previous lecture کے اندر کہ اگر جو ہے ہم transpose لیتے ہیں کسی column matrix کا اب column matrix کیا ہوگا cat اور bra cat کے لیے ہم نے کہا تھا cat جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس column matrix ہوگا میں نے previous lecture میں بتایا تھا اور bra کا میں نے کہا تھا وہ ہمیشہ ہمارے پاس row matrix ہوگا تو اکورڈنگلی جب ہم ایک column matrix کا یا ایک row matrix کا transpose لیں گے تو وہ کس طرح سے ہوگا جیسے کہ یہ ہمارے پاس cat matrix کو represent کر رہا ہے جو کہ column matrix ہے جب اس کا میں transpose لوں گی تو وہ اس کو convert کر دے گا row matrix کے اندر and similarly اگر میں ایک row matrix یعنی کہ bra کا جو ہے وہ transpose لوں گی تو وہ اس کو convert کر دے گا اس کے column matrix کے اندر تو اسی طرح students ہمارے پاس جو اگلا concept ہوگا وہ symmetric and skew symmetric ہوگا جو بھی ہم نے square matrix لیا ہے a b c d جو بھی لیا ہے وہ symmetric ہوگا کب جب ہم اس کا transpose لیں گے اور وہ equal to اسی کی value کے آ جائے گا یعنی کہ for example آپ کو values دی ہیں کسی matrix کے اندر 1 2 3 0 4 5 اس طرح کچھ بھی values دی ہیں آپ اس کا transpose لیتے ہیں اور transpose لینے کے بعد اس کی جو ہے number of rows convert ہو جاتی ہیں interchange ہو جاتی ہیں number of columns کے ساتھ تو اس کا order change کرنے کے بعد بھی جو ہے result آپ کے پاس وہ ہی matrix رہتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کے پاس symmetric matrix کہلائے گا otherwise اگر جو ہے transpose لینے سے آپ کا جو matrix ہے وہ minus time آتا ہے تو وہ آپ کے پاس skew symmetric کہلائے گا next students ہم discuss کریں گے complex conjugate کو complex conjugate کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی matrix کا complex conjugate لے رہے ہیں تو وہ اس کے ہر ایک individual element یا individual component یا individual member کا complex conjugate کہلائے گا complex conjugate کو ہمیشہ steric سے represent کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو left hand side پر آپ کو نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس complete matrix کا complex conjugate ہے جو que matrix and cross M ہے جبکہ right hand side پر represent کر رہے کہ ہر individual element کا complex conjugate کہلائے گا next students ہمارے پاس dagger کا concept ہے dagger ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس dual ہوتا ہے کس کا dual operation ہے جب ہم transpose اور complex conjugate کو in combination form لکھتے ہیں quantum کینس کے اندر تو اس کو ہم dagger سے represent کرتے ہیں dagger کا یہ اس کو تھوڑا سا highlight کرتے ہوں یہ ہے آپ کے پاس یہ والا یہ والا جو symbol یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے dagger اور جو ساتھ میں لکھا ہوا ہے وہ represent کر رہا ہے operator کو operator آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ independent operator چوز کرنے کے لیے A B C D کوئی بھی لے سکتے میں نے اپنی مرضی سے ایک operator A لیا ہے اور اس کا dagger یہاں پہ represent کیا ہے اگین dagger جو ہے وہ dual action ہے دوال جو ہے working کرتا ہے کس کی ایک تو یہ آپ کے پاس complex conjugate ہوتا ہے دوسرا یہ transpose ہوتا ہے اس particular matrix کا تو آپ جب بھی کسی matrix کے لئے transpose لکھیں گے اس کا complex conjugate لکھیں گے تو اس کو combine form میں dagger write کریں گے اس طرح سے یعنی اس operator یا matrix dagger equal to ہوگا اس transpose and complex conjugate similarly اگر آپ اس کو basis میں لکھتے ہیں like n cross m matrix لے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس طرح سے operator کو اس matrix کو n اور m basis کے اندر اس طرح سے write کریں گے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ again میں نے کہا اس کا dual function ہے آپ کے پاس transpose and جو ہے آپ کے پاس complex conjugate transpose کا مطلب ہوتا number of rows convert کنا number of columns میں تو اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے n اور m جو order تھا اس کو change کرنے کے بعد آپ کے پاس m اور n یہاں پہ ہو گیا یعنی کہ transpose لے لیا گیا ہے اس operator یا matrix a کا order اور m n ہے اور similarly اس کا complex conjugate یہاں پہ steric represent کار رہا ہے کہ ہم نے اس کا complex conjugate لے لیا اس جو آپ کے پاس last result آئے گا m n اور steric آئے گا m n کا مطلب کہ اس کا transpose لیا گیا ہے اور steric کا مطلب اس کا complex conjugate لیا گیا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس ایک matrix form میں ہو آپ components کی form میں لکھیں یعنی کہ آپ a11 a12 matrix لیتے ہیں دیگر کیسے ریپریزنٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر اگین جو روز کنورٹ ہوگی کولم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روز جو ہے a11 a12 a13 اب یہاں پہ کولم میں کنورٹ ہو چکی ہے a11 a12 a13 similarly second روز جو ہے second کولم میں کنورٹ ہو چکی ہے ثرڈ روز ثرڈ کولم میں کنورٹ ہو چکی ہے and so اونا باقی روز کو بھی کولم میں کنورٹ کریں گے یا interchange کریں گے اور ساتھ میں یہاں پہ ہی سٹیارک سیمبل ریپریزنٹ کر رہا ہے کمپلیکس کنجوگیٹ کو دیکھگر دیکھگر دوال فنکشن یہاں پہ اپریٹ کار رہا ہے دوال فنکشن کے طور پر بیہیو کار رہا ہے ٹرانسپوز and کمپلیکس کنجوگیٹ دیکھ سٹیارک ہمارے پاس ہرمیشن کے لیے جو کنڈیشن ہے جو ہمارا بیسک آرٹیکل تھا ٹرانسپوز کیو سمیٹرک یا سمیٹرک یا پھر کمپلیکس کنجوگیٹ ڈیگر یہ سٹیڈی کرنے کے لیے یا ان کا ریزن سٹیڈی کرنے کا یہ ہی تھا کہ ہم ہر میشن آپ کو سٹیڈی کرنا چاہتے تھے تو ہر میشن آپ کے پاس کوئی بھی میٹکس تب ہوگا کوئی بھی میٹکس تب ہوگا اگر وہ اس کنڈیشن کو سٹیسفائے کرے گا اور یہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ اپ میٹکس کا ٹرانسپوز لیں ساتھ ہی آپ اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ لیں اور ریزلٹ میں جو آپ کے پاس میٹکس ہائے وہ میٹکس ہی ہو یعنی کہ میٹکس کی جو ویلیو ہے آفٹر ٹیکنگ ٹرانسپوز آفٹر ٹیکنگ کمپلیکس کانجوگیٹ وہ ویلیو وہی رہے تو وہ آپ کے پاس میٹکس کہلائے گا ہرمیشن میٹکس تو آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ن ایم کا ہوگا میٹکس اس کا آفٹر ٹیکنگ ٹرانسپوز اور آفٹر ٹیکنگ کمپلیکس کانجوگیٹ وہ ایکول ٹو ن ایم ہی رہے جو آپ کہیں گے کہ ہمیشہ ہر میشن میٹکس جو ہے وہ آپ کے پاس ایک سکیئر میٹکس کی طور پر بیہیو کرے گا یعنی کہ آپ کو ہر میشن میٹکس ہمیشہ ایک سکیئر میٹکس ہی لینا ہوگا اس کے الابہ اس کے جو ڈائیگنل ایلیمنٹ ہیں وہ ہمیشہ آپ میٹکس آپ کے پاس ان ورس ہولڈ کرے گا کب جب اس کا سکیئر اور اس کا دیٹرمنی دونوں ہی نون زیرو ہوں گے یعنی کہ کوئی بھی میٹکس آپ کے پاس ان ورس رکھے گا کب رکھے گا جب اس کے لئے دو کنڈیشن فول فیل ہوں گی دو کنڈیشن جو ہیں وہ سیٹیس فائ ہوں گی اور وہ کنڈیشن کیا ہے نمبر ایک یہ کہ میٹکس آپ کے پاس سکیئر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کا دیٹرمنی نون زیرو ہونا چاہیے تو پھر ایسا میٹکس جس کا ان ورس ہولڈ کرتا ہوگا اگزیسٹ کرتا ہوگا اس کو ہم نون سنگولر میٹکس کہتے ہیں اور ایسا میٹکس جس کا ان ورس ہولڈ نہیں کرتا اس کو ہم سنگولر میٹکس کہتے ہوں اس کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں اس جو فارمولیزم ہے جو بھی مارے پاس میٹکس ہو ایس ایس میٹکس لیا تو ہم لکھیں گے کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور اسی فارمولا کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں transpose of minor over determinant of a یعنی کہ a matrix determinant پہ divide کریں transpose of minor minor آپ پاس ایک matrix ہوگا جو کہ آپ خود create کریں گے اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں bc d جو بھی تو اس کا transpose لیں گے اور اس کو جب a determinant پہ divide کریں گے تو جو آپ کے پاس result آئے گا وہ inverse matrix کہ لائے گا اور یاد رہے کہ یہاں پہ b ہے وہ آپ خود create کریں گے ایک minor کے طور پر اور اس کو آپ co factors matrix بھی کہتے ہیں next students trace of matrix یعنی the submission of diagonal elements of a matrix is called trace of that matrix اب جیسے کہ for example میں ایک جنرل matrix لے رہی ہوں جو کہ ہم جانتے ہیں جس کے components a11 a12 a13 and so up to and n تک ہو گا تو اس کا trace لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے tr short form tr ریپریزنٹ کر رہا ہے trace کو میں نے کہا کہ دیفنیشن کیا ہے trace matrix کی کہ اس کے جو diagonal elements ہیں جو a11 a22 a33 یہ آپ کے پاس جو ہوں گے ان کا sum لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس کہلائے trace of that matrix یعنی کہ یہاں سے آپ start کریں a11 a22 a33 and up to an n تک جا کے آپ ان سارے elements کو جب add کر دیں گے تو جو آپ کے پاس result آئے گا جو کہ یہاں پہ آپ نظر آرہا ہے so on کرتے ہوئے an n تک یہ آپ کے پاس کہلائے trace of that matrix اس کو آپ summation form میں لکھ سکتے ہیں جب summation form میں لکھیں with an orthonormal basis تو آپ کس طرح سے لکھیں گے trace of matrix a یہاں پہ آپ کو basis n n نظر آ رہی ہیں m m n n کسی بھی base میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ a matrix کو represent رہے phi n اور phi n basis کو represent کر رہے ہیں اور short form میں an n بھی لکھ سکتے ہیں یعنی trace of a matrix equal to summation n a n m next one is important proof ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ commutator operators ہوتے ہیں ان کی trace ہمیشہ zero ہوتی ہے تو اس چیز کو proof بھی کر سکتے ہم assume کریں گے commutator ہم جانتے commutator کیا ہوتا ہے ہم capital bracket یا commas ان کو ہم separate کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے آپ کے پاس commutator اس bracket میں جب بھی operators کو کما کے ساتھ اس طرح سے لکھا جائے گا تو یہ آپ کے پاس کہلائے گا commutator اس کے اندر جو operators ہوں جیسے کہ آپ پہ a اور b نظر آ رہے ان کو commutator operators کہیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ operators as a square matrix behave کریں گے آپ کے پاس calculations میں measurements میں یہ دونوں operators جو بھی آپ لیں گے آپ کے پاس as a square matrix behave کریں گے calculations ہم ہم کھر کرتے ہیں اس a اور b جو operator ہے اس کو پہلے لکھیں گے discreet complete orthonormal basis کو ہم curly braces reprezent کرتے ہم جب بھی curly braces کے اندر اس طرح کا expression رائٹ کرتے ہیں وہ کہ لاتا ہے discrete complete orthonormal basis اگر آپ curly اور greater than کا operator ہے صرف اتنا ہی لکھیں گے تو یہ صرف cat کہلائے گا لیکن جب آپ اس کو curly braces کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کے پاس discrete complete and orthonormal basis کہلائے گا تو پھر ہم اس کی trace find کریں گے بائی یوزنگ ڈیفینیشن جو ہم نے study کی ہم trace of a b write کریں گے اور اس کو open کریں گے discrete complete orthonormal basis کے اندر جو کہ آپ اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی operator ہوں a b c 3 4 جتنے بھی یا ایک operator ہو آپ اس طرح سے write کر لیں گے اب یاد رہے صرف commutator جو ہے اس کے لئے یہاں پہ کما آئے گا جب آپ اس کو complete discrete orthonormal basis میں open کریں گے تاب آپ یہاں پہ کما write نہیں کریں گے اس کے بعد students یہاں پہ اپنی مرضی سے میں 1 لکھا ہے a اور b کے درمیان کیونکہ دونوں multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ 1 لکھ 1 ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک property بھی ہے جس کو ہم completeness یا closure property بھی کہتے ہیں اور یہ میں پریویس لیکس میں بتایا تھا اس کی value جو ہے completeness یا closure property کی اور اس کو ہم i یا unit operator بھی کہتے ہیں اس کی value جو ہے نیس ہم introduce کروا دیں گے پہلے وان لکھیں گے ادھر a اور b کے درمیان میں یہاں پہ وان لکھنے کے بعد جو ہے آپ اس کی جگہ پہ i لکھ دیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ write کر دیا ہے وان کی جگہ پہ i اب جو ہم اس کی value پوٹ کریں گے جب ہم نے value سے میں بتایا تھا اس value کو جب میں نے put کیا ہے تو پھر ہم کمبائن کریں گے یعنی کہ submission n کو اور submission m کو کمبائن کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس باقی function یعنی کہ یہ والا function اتنا اور یہ والا اس کو ہم کمبائن کر لکھیں گے آپ دیکھ بی اور فائن کے ساتھ کمبائن کیا تو ہمارے پاس definition یہ trace of a b آ جائے گا submission n m کے ساتھ اور یہ جو first والا ہے یہ آپ کے پاس a n m ہے اور جو second والا ہے وہ b m n ہے یہ بھی trace کی definition کر وائی تھی combine form میں ہم اس کو a or b میں لکھیں گے اور اس کو جب discrete complete orthonormal basis میں لکھیں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے similarly students اب trace of b a find out کریں گے تو trace of b a کو بھی same جو ہم نے پہلے process کیا ہے پہلے a b رکھا تھا اب order change کریں گے جب order ہم change کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب order change کیا تو میں نے b a لکھ دیا ہے again b a کے در میان میں one لکھیں گے اس one کو replace کریں i کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں i کو introduce کروا یا اور اس کے بعد میں i کی value کروں گی جو کہ یہ کمبائن کریں گے جب میں کمبائن کیا آپ دے سکتے ہیں b کا جو ہے یہ ہمارے پاس bases بن رہی ہیں اور a کی یہ والی bases بن رہی ہیں تو جب اس کو ہم sum up form میں لکھیں گے تو ہمارے پاس equation number 2 جو کے b m and a and m کی form میں آ جائے گی by using equation number 1 and 2 we can say that trace of a b equal to trace of b a یعنی کہ equation number 1 اور 2 جو ہم نے create کی ہیں ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ trace of a b equal to a trace of b a is trace of b a کو left hand side پر move کیا تو equal to 0 آ جائے گا اس کے بعد trace جو ہے اس کو میں نے common کیا دونوں کے ساتھ تھا اس کے بعد a b اور minus b a کو as it is لکھ لیا small bracket کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس commutation relation ہے یہ جب open کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے a b minus b a تو اس طرح سے آپ نے proof کر لیا کہ trace of a b جو ہے وہ equal to zero آتا ہے یا commutator relation کے لیے ہمیشہ جو trace ہے وہ equal to zero ہوتا ہے next students practice کے لئے کچھ problems دے رہی ہیں آپ نے calculate کر نا ہے inverse کس کا اس matrix کا جو آپ کو a matrix کی فارم میں نظر آ question number two کے دو parts ہے جس میں آپ کو دو پہلے matrix given ہے a اور b ان دونوں matrix کو آپ نے use کرتا ہے trace of a b and trace of b a find out کرنی ہے اور ان کو equal رکھ کے دیکھنا کہ کیا answer آتا ہے اس کے بعد b part میں آپ نے کرنا ہے کہ جو trace commutator کے لئے وہ ہمیشہ always zero ہوتی ہے میں نے ویسے تو اس کو theoretically لئے بھی proof کر دیا کہ equal to zero ہوتی ہے آپ نے in matrix کو use کرتے ہوئے commutators کے لئے test equal to zero proof کرنا ہے تو یہ آپ کی practice کے لئے ہے تو students یہاں تک تھا آج کا lecture اگر کوئی problem ہو تو discuss کر لی جی گ thank you and allah حافظ